تو ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ بات کریں گے کوچین سیف یارڈ کو علی کر کے اور اس اسٹوک کے اندر کافی اچھا گراؤٹ ہوا ہے یہ رہا وکلی ٹائم فریم کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کا سپورٹ کے پاس آ چکا ہے وکلی میں یہاں یہ لیول نہ سپورٹ کی طرف ور کر سکتا ہے انیس سو چھبیس روپے کا لیول اگر اس لیول کے نیچے ڈاؤن پر فورنس کرتا تو پھر نیکسٹ سپورٹ دیکھو یہ رہا سپورٹ اٹھرہ سو پنچانبے سے لے کر کے سولہ سو تیس کے بیچ میں سپورٹ لے سکتا ہے یہ اسٹوک میکسوم گراؤٹ کتنی پرسنٹ کے ہو چکی ہے اگر ہم مانتھلی کی ساتھ سے دیکھیں تو مانتھلی کی ساتھ سے دیکھا جائے تو اس اسٹوک اندر گراؤٹ چونتیس پرسنٹ کا ہو چکا ہے اگر یہاں تک تو پھر پیتہلی پرسنٹ کے گراؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اتنا گراؤٹ اگر ہم لوگ یہ مانتھلی میں مطلب سمجھے رہو نا لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ کا ٹارگیٹ ہے تو پھر مانتھلی میں دیکھا جاتا ہے ہے کہ ایسا پرپورمنس ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر مطلب مطلب کرنا چاہتے ہیں تو پھر ویگلی یا پھر ڈیلی ٹائم فریم میں ٹائم فریم میں چک آؤٹ کرنا چاہیے تو یہ بالکل اپنے سپورٹ کے پاس ہے اگر اوپر والے لیول سے نیچے آتا ہے یہاں تک اگر یہاں سسٹینز کریا تو جائر سی بات اچھا خاصا ریٹن اس لیول سے بنا کر دے دے گا کیونکہ کمپنی کا فنڈامنٹ کمپنی فنڈامنٹل وائز کافی شٹونگ کمپنی ہے ڈیلی کی حساب سے دیکھے تو دیکھو یہی ان کا ہمارا سپورٹ نکل کر کے آ رہا ہے اٹھرہی سو بیاسی اور سو رہ سو آرسیس کی بیچ کا ڈیلی کی حساب سے ہمیں کیا لگ رہا ہے ہم اوپر چیک آؤٹ کر لیتے ہیں ان کی سٹوک پی کی حساب سے دیکھا جائے کوئی سٹوک کی سنتاوان ہے تھوڑا سا مہنگا ہے ہے انڈسٹری پی اسی ہے انڈسٹری پی کی حساب سے یہ سکھ اوپر ویلوڈ ہے بہتا مہنگا ہے تیس سٹوک کو آہ سیتالیس پہتالیس پہتالیس اور پچاس پرسینڈ کے لیم سم کریکشن دکھلا سکتا ہے اگر اس بیچ میں اگر ستمبر والے کورڈر کا ریجلٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو کہیں نے کہیں اگر اچھا کورڈرلی آجاتے تھا اپنی ڈیلیشن کو مینڈرین کر جائے گا بہتا کریکشن نئی دکھلا سکتا ہے اگر ستمبر والے کورڈرل کا ریجلٹ آ جائے تو دیکھو جن والے کورڈر میں کیا ہے پرپومنس جن والے کورڈر میں ایک سو بیاسی کروڑ کا پروپومنس ہے جن دوہر تیس والے میں بیاسی کروڑ کا ماتر جن دوہر بائیس میں چھوٹیس کوڑ گیا تھا کمپنی کورڈرلی بھی ایسے پرپومنس بہت اچھی کر کے چل رہی ہے اگر نیٹ پورپیٹ کی باز کرے تو ایک سو بیاسی کروڑ کا پروپیٹ کمپنی کو جن والے کورڈر جن دوہر چوڑیس والے کورڈر میں جن دوہر تیس میں ایک سو نو اور ایک سو چھوڑ کا دوہر بائیس والے بائیس ڈیون والے کورڈر میں ہے تو کمپنی کورڈرلی بیس بہت بہترین پرپومنس کر کے چل رہی ہے کہیں یا کہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ارلی بیس بہتر aumento تہل کریں ایک سال سے ہی پروپومنس اچھے ہوں ٹھیک ہے لیکن اس نے سے پئی موما ساں ساں گھئی س ل Know تو ٹھیک ہے یہ پرپومنس ہوا میں ہوا کی میرے اس بہترپومنس یہ ایک سال نہیں لگتار کئی سالوں سے ٹھیک ہے چرپانچ سالوں سے اگر ڈیٹا دیکھیں تو بہت ہی بہترین پرفومنس کر کے چل رہی ہے تو آنے والی ٹائم میں بھی پرفومنس اچھا کر کے چل سکتی ہے یہ لوگ ٹرمی واروں کے لیے بہترین سٹوک ثابت ہو سکتی ہے 885 کروڑ کا نیٹ فورفٹ ہے ٹی ڈی ایم میں دو ہزار چوبیس میں 813 دو ہزار تیس میں تین سو چونتیس دو ہزار 22 میں 582 ہزار 21 میں 610 کروڑ کا فورفٹ ہے تو کمپنی کی نیٹ فورفٹ اپ اینڈ ڈاؤنس ہو رہی ہے تھوڑ سا کبھی زیادہ کبھی کم شخصار ہے لیکن پھر بھی شٹرونگ ہے اپریٹنگ فورفٹ سیلز اچھے آ رہے کمپنی کے اور یہ اپ اینڈ ڈاؤنس کہاں ہو رہے ہیں انٹریسٹ کو لے کر کے اور ڈیپریسیشن کی وجہ سے کمپنی کی نیٹ فورفٹ فرحاویت ہو رہی ہے اگر ہم لوگ ڈیپریسیشن چک آؤٹ کر لے ریجرب کیا ہے ان کے پاس ریجرب 4,894 کروڑ کا ہے وہیں 489 489 کروڑ کا ان کے پاس یہ کرج ہے 567 کروڑ کا فہلے تھا تو اب بھی گھٹ کر کے 489 ہو گیا ہے اور cash flow 173 نیگیٹری میں نیٹ cash flow 499 نیٹ cash flow ہے سیرول لنگ بیٹن بھائے جائے تو 32% کی وڑڈنگ پر موٹر کے پاس 429% کی وڑڈنگ فائز کے پاس فائز کے وڑڈنگ سوڑ سے ڈیکریس ہوئی ہے 250% کی وڑڈنگ ڈی آئی آئی اس کے پاس ڈی آئی کی وڑڈنگ انکریس ہوئی ہے تو ٹھیک ٹھا پروفورنس کر رہی گی کمپنی quarterly بیس پہ yearly بیس پہ آنے وال ڈی آئی ملڈی بیٹن جس لیول پہ اس لیول سے دے سکتا ہے تو گائی نے کہ 40% سے 50% کے کریکشن دکھلا سکتے ہیں اور نیچے والے لیول پہ کہ اگر موقع ملتا ہے چانس ٹھیک ہے نیچے والے لیول پہ اپنے نجروں میں براغر کے رکھائے جا سکتا ہے اگر ہمیں لگ رہے کہ نہیں یار یہ دوبارہ نہیں ملے گی تو اس ریول پہ بھی اینٹری کر کے چلا جا سکتا ہے اور اس ٹھوک جب ہی بھی سو ڈاؤن پرپورمنس کریں تو پھر ایک پیجیسن کر کے چلا جا سکتا مطلب ایبریج کر کے چلا جا سکتا اور گیراؤٹے جاری ہے چالیس پیجیس پیجیس پرسن گیراؤٹے ہو سکتی ہے اور لونگ ٹرن کے لیے لونگ ٹرن کے لیے بہترین سٹوک ثابیت ہو سکتا ہے ملتے دوستو ایک ویڈیو میں یہ ویڈیو سری پیجیس پر پس راج رانا کے وائی اور سل کرنے کے دوستو ایک ویڈیو میں